اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے آپ سب آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج ہم بات کریں گے فرسٹ یئر کا ریزلٹ کی فائنل ڈیٹ جس کا افیشل نوٹفکیشن بھی آ چکا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈینٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزلٹ سے لیٹر جو بھی نو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو جسٹوڈینٹ بات کرتے ہیں فرسٹ یئر کا ریزلٹ کس ڈیٹ کو آئے گا اس کی افیشل ڈیٹ کونسی ہے اور اس کا افیشل نوٹفکیشن آیا ہے کہ نہیں تو سٹوڈینٹ بہت سے رومرز ہے کہ جو فرسٹ یئر کا ریزلٹ ہے وہ پچیس سپتمبر کو اناؤنس ہوگا یا پھر یکم اکتوبر کا اناؤنس ہوگا یہ دس اکتوبر کو تو ان تینوں ڈیٹ میں سے کونسی ڈیٹ کنفرم ہے تو سٹوڈینٹ بورٹ کی جانب سے پنجاب بورٹ کے اندر جتنے بھی نائن ڈیفرنٹ بورٹ آتے ہیں جس میں لہور بورٹ، ساہی وال بورٹ، ڈی جی خان بورٹ، اسی طریقے سے گجراملہ بورٹ تو ان تمام کا جو فرسٹ یئر کا ریزلٹ ہے وہ پچیس سپتمبر کو نہیں آئے گا پچیس سپتمبر افیشل ڈیٹ نہیں ہے بورٹ کی جانب سے بورٹ کی جانب سے جو افیشل ڈیٹ پہلے بتائی گئی تھی وہ دس اکتوبر تھی کہ دس اکتوبر کو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ڈیئر اور میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ تھی ان سے پہلے اناؤنس ہو چکا تھا مطلب اس دفعہ تمام بورٹ کا جو میٹرک کا ریزلٹ ہے وہ بہت جلدی اناؤنس کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جو انٹر پارٹ ٹو کا ریزلٹ ہے وہ بھی جلدی اناؤنس کر دیا گیا ہے تو سیم اسی میتھڈ کے ساتھ جو آپ کا فرسٹ ہیئر کا ریزلٹ ہے انٹر پارٹ ٹو کا سٹوڈنٹ یہ بھی جلدی اناؤنس کیا جائے گا اور اس کی جو افیشل ڈیٹ ابھی تک ہمارے پاس نیو اپ ڈیٹ کے مطابق ہے وہ سٹوڈنٹ یکم اکتوبر ہے تو جی یکم اکتوبر کو تمام فرسٹ ہیئر کا ریزلٹ پنجاب بورٹ کا آ جائے گا ان کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں جیسے ہی ان کی نیم اناؤنس ہوتے ہیں سٹوڈنٹ وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بھل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزلٹ سے ریلٹ جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ